بسم اللہ الرحمن الرحیم جو شروع آتا ہے وہ ہم قانون سے کرتے پنجاب پولیس سے کرتے کہ کچھ دن پہلے تائنات ہونے والے سی سی پیو لہور عمر شیخ صاحب وہ اپنے بیان کی ویسے اپنے بیان کے الفاظ کی ویسے کافی فیمس دکھائی دیتے ہمیں لاس موٹر پر واقعہ پر انہوں نے کچھ الفاظ کا چناؤ جو ٹھیک نہیں تھا ان کا جس ویسے بعد میں انہوں نے معافی مانگی اس کے بعد عمر شیخ صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ وہ پولیس ریفارمز میں ایک اہم کردار ادا کریں گے اس تحت انہوں نے کافی جو تھانے ہیں ان کو چیک انڈ بیلنس ان کا رکھا اور وہ بقول ان کے اور سارا چیک انڈ بیلنس آ رہا ہے اس کے بعد ایک انسپیکٹر جو ہیں احمد رضا جعفری صاحب ان کے ساتھ ان کی کافی لڑائی شہر رہی بلکہ انہوں نے ایک درخواست جو ہے وہ بھی پٹ کی ہے آئی جی صاحب کے پاس کے سی شی پیو صاحب کا جو رویہ وہ بہت بورا ہے بہت بیزت کیا جا رہا ہے گالیاں گلیز زبان استعمال کی جا رہی ہے تو کیا وجہ ہے کہ جو ایک ایسے چو جو ایک سال کے اندر یا ایک دن کے اندر مہینوں میں ہزاروں پرچے کاڑتا ہے اور ایف آئی آرز کاڑتا ہے اور مجرموں کا پکڑتا ہے تو کیا وجہ آج جب اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے آج جب وہ انصاف کے لیے در بدر پھر رہے تو اس کو انصاف کون دے گا اس کے اوپر بھی بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ سی سی پیو صاحب کے خلاف ایک اور اپلیکیشن بھی پنجاب پولیس کے جانب سے دی گئی اور ڈی ایس بی بگوان پورا اور ان کے ریڈر بسکلی ریڈر جو ہیں سید زیم عباس انہوں نے اپلیکیشن دی ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو سی سی پیو صاحب ہیں وہ غلط زبان غلط الفاظ اور جو غلط زبان وہ استعمال کرتے ہیں اور ان کے خلاف اپلیکیشن لے کر وہ بھی پہنچ گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں قومی اسمبلی کی کائنمہ کمیٹی کے اجلاس کے دوران لاہور کے جو سی سی پیو امر شیخ ان کی بات چیز چل رہی تھی ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ یہ جو ایف آئی آر دی گئی ہے مریم نواز صاحبہ جب نیب آفیس کے باہر آئی تھی جب وہ وہاں پر آئی ہیں تو رانہ تنمیر صاحب نے یہ کہا کہ میرا نام ایف آئی آر میں کیوں درج کیا گیا ہے کیونکہ میرا نام آپ نے درج کر دی ہے لیکن اس وقت میں قومی اسمبلی میں اسلام آباد میں موجود تھا میرا نام اس میں کیوں ایڈ کیا گیا اس پر محسن شاہ نواز رانجہ صاحب نے بھی کہا انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے انستاد دہشت گردی کی جو تفاعت ہیں وہ اس میں کیوں شامل کی تو آگے سے سی سی پر صاحب کا جواب یہ تھا کہ میں نے جواب آپ کو دینا ہے یا قائمہ کمیٹی کی چیئرمن کو دینا ہے جس کی ویسے سیخ پا ہو گئے محسن شاہ نواز رانجہ صاحب اور جو باقی آرہ کینا وہ بھی کافی غصے میں آگے ان کے اور کیا چیز غلط ہے آپ نے کیا انکوائری کی ہے اس پر وزیر مملکت جو ہیں محمد علی خان صاحب یہ ان کا بیان بہت امپورٹنٹ انہوں نے معافی وہاں پر مانگی اور انہوں نے کہا سی سی پیو صاحب کے جو بیان ہے جو ان کے الفاظ ہیں اس کی میں معافی مانگتا ہوں اور اس کیس کو جلدہ جلد ختم کیا جائے اور سی سیو کے صاحب سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ پرانا تنویر صاحب کا نام ایف آئی آر سے نکالے اور انہوں نے کہا پیر تک میں ان کا نام ایف آئی آر سے نکال دوں گا اس کے بعد اگر ہم آپوزیشن کی بات کریں تو آپوزیشن متحد تو لگ رہی ہے لیکن کچھ یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ شین لیگ ایک علیدہ بننے کے جاری ہے کافی باتیں گردش کر رہی ہیں تو اب شین لیگ علیدہ بنے گی یا نون لیگ علیدہ ہو جائے گی اس پر بھی بات کریں گے تو ان ساروں پر بات کرنے کے لئے جو میرے گیسٹ ہیں کسی تاروخ کے متاجنی ہے سب سے پہلے بانے نون لی ہمارے سینئر تجزیہ کار احسان بٹالی صاحب صاحب آپ کا بہت شکریہ ان کے ساتھ تشریف فرمائیں پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر رہنمار لاہور کے جتنی بھی اپڈیٹ ہوتی ہے اس کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں ملک محمد زمان صاحب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ صاحب کہ آپ نے ٹائم دیا سٹارٹ بلکہ زمان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب نے اپنا وسیم اکرم وزیر اعلیٰ پنجاب لگایا تو اس سے بھی پی ٹی ای کے جو لوگ ہیں جب پنجاب کی جو کیابنٹ آئی ہیں پنجاب کی جو لوگ ہیں وہ خوش ہمیں نہیں دکھائی دے رہے اور اس کے بعد اگر سی سی پیو صاحب کے بھی بات کریں تو وہ بھی عمران خان صاحب خود انہیں سپورٹ کر رہے ہیں لیکن ان کا جو رویہ ایون کے پولیس والوں نے ان کے جو جونئیرز انہیں نے اپلیکیشن میں لکھا ہے کہ ان کا دماغی توازن درست نہیں ہے یہ الفاظ اس طرح بات کرتے ہیں غلیز زبان استعمال کرتے ہیں تو سر آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اس طرح تو قانون شکنی بھی ہوگی اور جو جونئیرز ہیں وہ ان کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ کہ جی سی سی پیو صاحب کو کس نے لگایا ہے میں کتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا لیکن ایک مجھے میرے قائد نے میرے لیٹر نے ایک بات بلکل کہی ہوئی ہے سمجھائی ہوئی ہے ہم لوگوں کو کہ حقی بات میں کھڑے ہو جائے جو حقی بات ہے اس کے اوپر اور اس میں ایک آپ نے پیشے دیکھا ہوگا کہ ایک سی سی پیو صاحب نے ایک انسپیکٹر کو انہوں نے اپنا موطل کر دیا پھر انہوں نے ایک اسی وہاں پہ پولیس ٹیشن تھا اس کے اوالات میں باند بھی کر دیا اس کے متعلق میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کا تو میں بالکل آئی ویشنس تھا اس میں اس طرح کے تھا کہ اس میں جو بندے پکڑے تھے وہ آلموسٹ زیادہ تر کریمین لڑی تھے اور جتنے بھی بندے تھے ایک آدھے بندے کو چھوڑ کے موستری بندوں کے اوپر نائن سی کی ایف آئی ایر نے تھی اور نائن سی کی ایف آئی ایروں کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر جو گینگ کے اپنا روبری کے اور بیتھا ایشہ ان کے اوپر وہ قدمات تھے ہاں یہ بالکل جائز بات نہیں تھی کیا تھی کہ جی انہوں نے ایک ٹوچر سیل بنایا ہوا تھا ٹوچر سیل بالکل غیر قرنونی تھا جو انہوں نے بنایا ہوا تھا لیکن میں ایک سوال پوچھنا جاتا ہوں پنجاب کی کیا پورے پاکستان کا کوئی ایک پولیو سٹیچن بتا دے جس کا کوئی اپنا ٹوچر سیل نہ ہو کیونکہ آج کال آپ کو پتا ہے کہ یہاں بندے پگرے جاتے ہیں ان کو اوپر سے جون سے ہوتے ہیں افسرانے بالا وہ ڈریکشن دیتے ہیں بی ایف آئی ایر نہ کٹو تو وہ متعلقہ ایسے چو یا متعلقہ جو انچارج ہوتا ہے اس کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے انہوں نے وہ اپنی معاملات کو عدیل کرنے کے لیے ایک ایسے ٹوچر سل منائے ہوتے ہیں تاکہ بیل اف نہ پڑ جائے عدالت کی طرف سے ان کو ریکور نہ کیا جائے یہ بلکل غیر کنونی تھا لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے وہاں پہ ہمارے ہی کچھ میڈیا کے ایسے نمائندے کے جنہوں نے اصل بندوں کو بھگا دیا اور اسی دن لاہور شہر کے اندر تین کروڑ کی آئیس تقسیم ہو چکی تھی جو آج کال ہمارے بچوں کے روڑوں میں شامل ہو چکی ہے میں اس بات کے لیے بلکل تھا کہ میں نے اس بندے کے ساتھ جو تھا ایسا چھو تھا جسے کی میں کبھی ملاگات بھی نہیں ہوئی ہوگی لیکن اس چیز میں مجھے اچھی طرح وٹنس کا جو بندے وہاں سے پکرے گئے تھے وہ ٹوٹل منشیات فروج تھے جن کو ہمارے ہی میڈیا گروپ کے کسی نمائندے نے بھگا دیا تھا اور اچھے خاص سے کوئی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کچھ ملا بلا بھی ہوگا لفافو کی صورت میں جس طریقے سے سی سی پیو صاحب نے ان کو اپنی طرف سے دبنگ سلمانہا بننے کی کوشش کی ہے میں اس کے خلاف تھا اس کے بعد ایک دم بھی پھر آپ کے سامنے ہی انہوں نے کتنے ڈی ایس بی صاحبان کو بطرف ہی کر دیا اس کے علاوہ انہوں نے کل ہی پتا چلا ہے کہ کوئی باگوان پورے کا ڈی ایس بی تھا اس کے ریڈر نے بھی ان کے خلاف کی مجھے اثار اچھے نظر نہیں آ رہے کیوں اچھے نظر نہیں آ رہے کیوں ہم لوگ آپس میں ایک ایسے ریلیشن کی طرف ہے جو بلکل ہی سمجھے کہ مخرموں میں گزرا شیعہ سنی اے آپس میں بھائی بھائی ہیں لیکن ان کو تفرقے میں ڈالا جا رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں جی اٹھائی سفر کو اٹھائی سفر بہت امپورٹڈ ہے مجھے اثار اچھے نظر نہیں آ رہے ہمارے سی سی پیو صاحب کی وجہ سے ان کے رویہ کی وجہ سے ایڈون نو کیوں وہ اس طرح کرویہ پنا رہے ہیں یہاں پہ ایک تاثر پیش کیا جا رہا ہے کہ سی سی پیو صاحب صرف ٹارگیٹ کر رہے ہیں اہلے تشیر ازنات کو یہ میری اپنی 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 ایم ہے میں کسی کو پتا رہا ہوں اپلیکیشن میں پھر لکھا گیا ہے مجھے نہیں بتا کہ میں نے اپلیکیشن نہیں بڑی اپلیکیشن میں وہ پولیس والوں نے جو سید زہیم عباس ہے جو ریڈر ہے بغوان پورے ڈی ایس پی کے انہوں نے لکھا انہوں نے کہا کہ اہلے بیعت کی انہوں نے تحین کی ہے صاحبہ کرام کی تحین کی ہے لیکن میں اپنے تاثرات کا آپ کو اظہار کرنا چاہ رہا ہوں جو مجھے نظر آ رہے ہیں جو ہماری پارٹی کے لیے اچھا نہیں ہے ہماری گورنمنٹ کے لیے اچھا نہیں ہے میں یہ آپ کو انیر کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے کا رویہ آپ پیش کیا جا رہا ہے اور میں نے یہ کل ہی ایک پیش دیکھی ہے جو قائمہ کمیٹی کی بنی ہوئی تھی وہ بھی مجھے بڑا دوکھ ہوا ہے کس طریقے سے کیوں آپ ایسے الفاظ نکالتے ہو کہ بار بار آپ کو ہر کسی کے آگے آج جو کے معافی مانگ نہیں پڑتی ہے وہ آرام آرام سے کھیلیں آپ نے ٹھیک ہے آپ نے لاہور شہر کو پاک کرنے ہے تو پاک کرنے ہے سی سی پی او صاحب کو میرا ایک مشروع ہے اگر آپ نے کوئی پاک کرنے ہے تو سب سے پہلے منشیات فروشوں کو پکڑے جو آپ کی ناک کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی ارد گرد گھومنے ہیں آپ سب سے پہلے ان کو پکڑے لاہور شہر میں پاکستان میں سب سے دیادہ بکنے والا نشاہ جو ہے وہ ہے آئیس کا اور ان کے ناکوں کے نیچے سے ہو رہا ہے کیا ان کو نہیں بتا کہ کون کون صاحب سے اس میں ملوث ہے کیا ان کو یہ نہیں بتا کہ ان کے اپنے بیچ میٹ یا اپنے اندر بیٹھے ہوئے کچھ ایسے ہیں ناصیر کس طریقے سے اس کو بڑاوا دے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے کچھ کرنا ہے نیکی کا کام کرنا ہے لاہور شہر کے لیے اگر انہوں نے آئے ہیں یہ نہیں کہ فلانے کو پکڑ لو فلانے کو پکڑ لو میں سمجھتا ہوں ان کو اگر کچھ کرنا چاہیے تو سب سے پہلے لاہور شہر کو منشیہ سے پاک کریں پھر میں ان کو واقعی سلوڈ بھی کروں گا ان کی عزت بھی کروں گا ان کا احترام بھی کروں گا اور ان کو یہاں پہ بیٹھ کے کہ کسی بھی ٹی وی چینل میں بیٹھ کے ان کا ڈیفینڈ بھی کروں گا کہ واقعی یار یہ بندہ بڑا سولڈ ہے یہ نہیں میں آیا ہوں اوہ جی مولا جھٹ بن گیا وہ انیویٹ گا دے یہ طریقہ نہیں ہوتا بھائی یہاں پہ آپ نے کوئی سیاست نہیں کرنی یہاں پہ آپ نے اپنے افسر بننا ہے تاکہ آپ کو طریقہ میں اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے کہ میں نے یاری یہ فلانا فلانا چاہا یہ کام کیا تھا اور اپنی آخر سواری تھی یہ بڑا عجیب و گریب سالہ ایک میسج کریٹ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ بالکل فکہ واریت کو برہاوہ دینے کی صورت اختیار کی جاری اس لئے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ چلم کے اندر مجھے اس طرح کے اچھی اشبوعی نظر نہیں آ رہی یہ چیز بڑی کاؤٹ کی جاری ہے تو زمان صاحب اس طرح پاکستان طریقہ انصاف کے منشور تھا ان کی آواز تھی کہ پنجاب پولیس میں ریفارمز لے کر آئیں گے اور اگر اس طرح کی ریفارمز آنی ہے اور جس طرح پہلے کہا جاتا تھا پچھلی حکومتوں کے اندر کہ قانون کے مطابق کوئی کام نہیں کیا جاتا تھا بقاعدہ اوپر سے فون آتے تھے یا کسی کے ریفرنسے وہ اس طرح کے کیسز بنا دیے جاتے تھے تو اب جو یہ ایس ایچ او کے اوپر کیس بنائے گئے اور اس کے بعد گلیس گالیاں دی گئیں کیا یہ طریقہ ہے انصاف کرنے کا یا اعتصاب کرنے کا یا ایک اس کے اوپر ایک انکوئری بنای جائے ایک انکوئری کمیٹی بنا دی جائے جو چیک کرے کہ اگر باقی ایس ایچ او نے غلطی کیا یا اس کے علاوہ جو باقی پولس افسران نے بھی ایک انکوئری کمیٹی بنانی چاہیے کہ خود ہی وہ وہاں پر اجاج بان گئے ہیں خود ہی وہ انصاف دے رہے ہیں خود ہی اس کا ازالہ بھی کر رہے ہیں اور وہ اپنی مرضی کی زبان میں کر رہے ہیں دیکھیں برسا میں یہاں پر کسی ایس ایچ او صاحبان کو ڈیفینڈ کرنے نہیں بیٹھا ہوا میں بالکل حقیقت کو حقیقت بیان کرنے یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں یہاں پر میکن چیزوں سے تھی وہ یہ تھی سب سے پہلی کہ اگر اپنا سی سی پیر صاحب کو کوئی اچھے کام کرنے تھے تو اس کے لئے پہلے ایک بلکل اس کی چیزیں دیکھنی پڑتی تھی جہاں تک میری ادا تو شمار ہے جہاں تک مجھے معلوم ہے اور اس میں میں بڑا مجھے معلوم بھی ہے کہ یہ بلکل حقیقت بھی بری بات ہے ایس ایچ او کے اوپر جو اس سے معاملت ہوئے تھے وہ اس کے اوپر کس بیس کے اوپر اس کو صدا دی گئی وہ مجھے ابھی لکھ سمجھنے لگی کیوں؟ وہ آرڈی اس کو صدا تو ہو چکی ہوئی ہے اس معاملے میں نہ اس کے اوپر تین سو دو کی ایف آئی آر تھی اس کے نیچے عملے کی اوپر تھی اگر نیچے والا عملہ انوال تھا ایس ایچ او انوال تھا تو پھر جناب وہاں کا ایس بی بھی تو انوال تھا جس نے وہاں پہ پہلے ان کو شیلڈر دیا منشیات کو پکڑو آپ نیچی ٹوچر سیل بناو کیا اس میں اس وقت کا ڈی ای جی انوال نہیں تھا جو آج بھی ہے کیا اس میں سی سی بی انوال نہیں تھا جو آج بھی ہے جناب یہ صاحب انوال تھے ایک بالکل بلی کا بکرہ بنا دیا جاتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے ایف سنانے بالا کو جو ان سے آتے ہیں اس کو اٹھا دو اس کو پھینک دو ہم اوپر سے وائٹ کولر کی صورت میں اچھی شکل اکتیار کر کے بالکل پاک صاف ہو کے بائٹ بیٹھ جائے اس طرح کا طریقہ کا نہیں ہوتا ہاں میں سمجھتا ہوں کہ سی سی بی او صاحب سے کافی حد تک اگر انہوں نے صحیح طریقے سے کیا ہوتا تو آج یہاں پہ کام کچھ کا کچھ ہو رہا ہوتا لہذا بات یہی ہے کہ یہاں پہ ہور میں ایک محاورتاً کہنا چاہ رہا ہوں سی سی بی او صاحب کافی نو بولے کروانے ہیں نو بولوں کے ساتھ ان کو فریڈ میں کافی معاملات خراب ہو رہا ہے میں یہی ریکویسٹ کروں گا جناب نو بولے نہ کروانے ہیں تو زمان صاحب نو بولیں تو وہ قرار رہے ہیں کیا کپتان صاحب اوپر بیٹھے دیکھنی رہے کہ وہ نو بول زی جا رہی ہیں نہیں کپتان صاحب دیکھیں میری بات سنے وہ پورے پاکستان کو ڈل کر رہے کہ ایک سی سی بیو کے پیچھے لگے نہیں لیکن اگر ہم یہ بات کریں کامیہ کامیٹی جس کا آپ نے بھی ذکر کیا ہے اس کے اندر جس طرح کو ان کا رویہ تھا تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں بسکلی ہم کسی ایسے چھو ہیں پولیس والے کے ہم اس کو کوئی ڈیفینڈ نہیں یہاں پر کر رہے ہیں ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ اگر ایک ایسے چھو ہے اس کو انصاف نہیں مل رہا اس کی اپلیکیشنز اپروف نہیں ہو رہی کہ تھانا ایکسیپٹ نہیں کہا رہا تو ایک عام آدمی انصاف کے لیے کہاں جائے گا اور وہ کس طرح پھرے گا زمان ساتھ اور یہ جو سی سی بیو صاحب کے ایکٹس ہیں یہ آپ لوگوں کی گورنمنٹ کے لیے بیڈ ایکٹس ہیں یہ بیڈ ریزلٹ آپ لوگوں نے کہا ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ پی ٹی اے کی حکومت کے اندر اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں اور وہ سب کچھ کروا رہے ہیں تو آپ اس کا حل کیا نکال لیں میں یہ بات کروں کہ آپ نے پی ٹی اے کی حکومت کی بات کریا ہے کہ یہ ایفیکٹس ہیں یہ نکال رہے ہیں جناب یہاں پہ پی ٹی اے کی نمائندہ آپ کے سامنے بڑا سیسا پلائی دیوار کی طرح اپنا سینا چھوڑا کر کے اس طرح کی بات کریا ہے یہ میرے لیڈر میرے قائد ابنان خان نے اتنا حفلہ بلند کیا ہم لوگوں کے اوپر کہ ہم لوگوں میں یہاں پہ آگئے آپ کے کیمرے کے آگئے یہ بات کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی بھائی ریفارمز کی بات کر رہے ہیں تو میں سمجھ تو ابھی تک ہم نے وہ چیز ڈیلیور نہیں کی جو حقیقت میں اپنی بات ہے ہم لوگ جب جاتے ہیں نا لوگوں کے پاس ہمیں بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں کچھ کئی معاملات ہیں لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو کچھ کچھ کر کے دکھائیں گے جو اسی بات آ رہی ہے کہ قائمہ کمیٹی کے اندر کس طرح کر رہی ہے اختیار کیا گیا کس طرح کی بات کی گئی یہ اب ان کے سامنے ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے ہمارے جو اسے منیسٹر صاحبان ہیں ان کی طرف سے بھی بیان آیا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لئے بڑی ہے اسے مندی کا مظاہرہ ہے اس پر اپریشیٹ کریں ماشاءاللہ آپ کے جتنی فین فالویں گے اسی وجہ سے یہاں کہ آپ گراؤنڈ ریالیٹی پر ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ جو سچ یہاں حق ہے اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں اسی وجہ سے آج ہم نے بھی آپ کو یہاں پر مدعو کیا بیٹالی صاحب کی طرف آدم بیٹالی صاحب اب اس میں جو کل قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی تھی اس کے اندر جب یہ بات کی گئی کہ رانہ تنویر صاحب کا نام کیوں ڈالا گیا ایف آئی آر کے اندر وہ تو یہاں پر موجود نہیں تھے تو آگے سے سی سیو پیو صاحب کا کہنا تھا کہ میں نے ایف آئی آر پڑی نہیں تو سر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو اتنا بڑا ادارے کو سنبھال رہے ہیں سی سیو پیو لاہر ہیں لاہر کو پوری ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں اور سیاسی جو اتنا مسئلہ چال رہا چاہے وہ مریم نواز کا ہو یا کسی بھی قسم کا اس کو اتنا ایزی لینا اور یہ کہنا کہ میں نے ایف آئی آر پڑی نہیں ہے اور منزیں پکڑی بھی جا رہے ہیں فیضان اگر آپ کا چار دفعہ تین دفعہ پرائیم سٹر رہنے والا چار دفعہ چی بیٹی اس کی بیٹی اس کا خاندان روز جھوٹ بول سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے اور لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے تو این ممکن ہے کہ سی سی پیو تو سچ بول رہا ہے کہ اس کے پاس سوچیں لاہور پورا زلہ ہے اور لاہور زلہ ایک طرف پنجاب ایک طرف آپ اس کی ڈیلی ایف آئی آر کی تعداد کا اندازہ کر لیں ہم مجھے افتائیں کہ ایک ڈی ای جی کتنی ایف آئی آر روز پڑ سکتا ہے جس سے میٹیز میں بھی جانا ہے جس سے گیس بھی بکتانے ہیں جس سے ایم پی ایس ایم این ایس کی بھی بات سننی ہیں جس سے مختلف جسا ابھی زبان صاحب فرمارے تھے کہ جو اگلا آنے والا وقت ہے وہ خطرناک ہے اس کا بندوست بھی کرنا ہے اس کے لئے کیا مجھے بتائیں ایف آئی آر پڑھنی اس کے لئے کوئی ضروری ہے یہ کام میری بات سننیں میں اس محکمے کو بہت سمجھتا ہوں اس کے یہ کام اس کا سٹاف آفیسر کا ہے کہ وہ ایف آئی آر پوری پڑھ کے انڈر لائن کریں اور ان کو اس پر ایک دو لائن او میں اس کا خلاص حب دا دیں اب یہاں ایک اور چیز جس پر مصیبت یہ ہے کہ کوئی اس پر غور نہیں کر رہا اور میرے بھائی زمان نے اس پر غور نہیں کیا مجھے یہ بتائیں یہ پینتیس سال سے یہ بھرتی کن ڈاکوں کی ہے کنوں نے اشتہاری ملزم بھرتی کیا تھے کنوں نے کتنے کتنے پیسے لے کے انہیں بھرتی کیا تھا جو اس وقت سپائی بھرتی ہوا تھا آج وہ انسپیکٹر یا ڈی ایس پی ہے جو ایس پی بھرتی ہوا تھا آج وہ ڈی ایس پی یا ایس پی ہے اور ابھی تک ان کی لائلٹیز فیضان صاحب چینج نہیں ہوئی کیونکہ وہ لوٹ مارکے ڈکیتیوں کے یہ پولیس والے آدھی ہو چکے ہوئے ہیں یہ ظلم کرنے کے آدھی ہو چکے ہیں جب چودہ قتل ہوں گے اور اس کی دو سال تک ریپورٹ ہی دمائی جائے گی اور اس کی اف آئی آر کروانے کے لئے چودہ بندے قتل پوری قوم نے دیکھا چلتے ہوئے فائرنگ کرتے بندے مرتے ہوئے اس کی اف آئی آر نہیں کٹ رہی تھی اب یہ کون لوگ تھے یہی تھے نا جن کی آج آپ کہہ رہے ہیں فلائنس پیکٹر کے ساتھ جاتی ہوگی انہیں نہیں شرم آتی جب لوگوں کے ساتھ جاتی کرتے ہیں آپ مجھ سے پوچھیں کس کس قسم کی جاتی ہیں کرتے ہیں تو یہ انہیں اب میں بہت دیر سے دو سال ہو گئے میں خان صاحب کو یہاں پروگرم کیا تھا ہم نے سعودین کپتان کے اسے بار بار کہتا رہا ہوں کہ خدارہ ان لوگوں سے جان چھڑا لیں یہ ان کی جوتیاں چاڑنے والے ہیں ان کے ٹھوڑے کھانے والے ہیں ان کی گالیاں سننے والے ہیں ان کی تمام کرتوتوں کے حصے دار ہیں تو اب ان سے آپ دکھو کریں گے کہ وہ زمان صاحب کی حکومت کا ساتھ دیں گے سر آپ انہیں یہ بھی مشورہ دے دیں نا پولیس ریفارم سے لائیں کہ اس طرح پورا پولیس ریبارٹمنٹ ختم کر کے نئے بھرتی شروع کرتے ہیں یہ میرے بھائی اگر آپ میرا پروگرم نکلوا لیں میں نے صرف یہاں اس لائیول پر نہیں کہا تھا میں نے اٹھار میں سے لے کے ستر میں سے لے کے بائیس میں گیٹا کہا تھا کہ بھٹو صاحب نے کام کیا تھا لیٹر لینٹری والا اور میں کئی پروگرم میں کہہ چکا ہوں یہ کیا عمر مانے ہیں ان کے کون سے ہاتھ کار دے گا جو یہ کام نہیں کر سکتے یہ اب جو ابھی زمان صاحب نے کہا ہم دلیور نہیں کر پائے ہم مانتے ہیں سوچو تو صحیح آپ کیوں نہیں دلیور کر پائے اس کی ہے کہ یہ جوتیے چارڈنے والی آپ کے خلاف ہیں یہ ہر فائل پر اپنے نورس بنا کے بھیجتے ہیں یہ ڈاکوں کا ساتھ دیتے ہیں چوروں کا ساتھ دیتے ہیں کیونکہ اس چوری میں ان کے بھیجتے تھے آپ یہ نا کیٹنے وال نہیں کر پائے یہ بتائیں کہ ہمارے ہاتھ نادیدہ کوپتوں نے بندے ہوئے کہ ہم کسی اسیچوں کی ٹرانسور نہیں کر سکتے کسی اس پی کی ٹرانسور نہیں کر سکتے اور کسی ڈی اے جی کی ٹرانسور نہیں کر سکتے مجھے بتائیں آپ مجھے میں دو سال پہلے کی بات کرتا ہوں لاہور میں جتنے انسپیکٹر سالسپیکٹر تھے یہ مجھے گن کے بتا دیں کہ اس میں سے لاہور سے باہولور میاں والی دی جی خان کتنے لوگ بھیجے گئے یہ بے بس ہیں ان کے آگے وہ ہیروین بیجتے ہیں قتل کرواتے ہیں چوریاں کرواتے ہیں اور ان کی ٹرمینالوجی میں بتا دیتا آپ کو ایک ایس پی ایس پی لیول کا بندہ اپنے ایک ایسا جو کو فون کر رہا تھا کہ کاکا تیرے تیرے تھانے کینیا مشینہ چل دیئے ہیں میں جو کہ فائنانشل کنسلٹر میں میں نے سمجھا کہ یہ بندہ کوئی انڈسٹری لگائی ہوگی اسے مشینے چل دیئے ہوگی میں نے اس پی صاحب کو کہا میں نے اس پی صاحب کو کہا کہ شاہ صاحب بھی ایس ایچوں کے مشینے چل دیتا ہے تو ہنس پڑھا کہا کہ اندب تالوی صاحب تام دینا نہیں پتا میں نے کہا کہ کیا مصرح یہ جیب کترے جتے بھی انہیں مشینے کہتے ہیں اور ہر ایس ایچوں نے جیب کترے رکھے ہوئے ہیں جو جیب کٹ کے ایس ایچوں کا حصہ اس کو پہنچاتے ہیں تھانے کا حصہ پورا پوائنٹ ہے تو جو زمان صاحب کو ہمدردی ہوئے انسپیکٹر سے کوئی ہمدردی نہیں ہے میری انسپیکٹر سے یہ پار کلیر کرتا ہے میری کوئی ہمدردی نہیں میں اپنے ریائلٹی کے اوپر بتا رہا ہوں میں ایک سیکنڈ جی فیضان میری پیدائج تھانے کے کواٹروں کی ہے میں اس وقت سے اس محکمہ کو جانتا ہوں میرے خاندان کیوں کوئی سولہ افراد پولیس کے بہت سینئر لیول تک پہنچ کے ریٹائر ہوئے اب بھی ہیں اس میں میں اس کو ایک ایک سپاہی سے لے کے آئی جی تک کو سمجھتا ہوں سر یہ ایس پی کون تھے جنہوں نے یہ بتایا کہ اس طرح جیب کترے اور یہ جو ساری اکنومیکل جو تھانوں کی صورتحالہ وہ چوروں ڈکیتوں کے حوالے کیلئے آپ سب کو بلالیں ای جی کو ڈی اے جی کو جہاں قرآن رکھ لیں بتائیں انہیں نہیں پتا اس چیز کا ناظرین یہاں پر اپنی باتیں جاری رکھیں کہ زمان صاحب اور بیٹالی صاحب سے انفرمیٹک گفتگو بھی لیتے رہیں گے ایک یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں شارٹ بریک کے آنے کے بعد یہاں سے اپنی گفتگو آغاز کریں گے شارٹ بریک مولین مولین ترجمة نانسي قنقر